ارے یہ کیا ہو رہا ہے میں اتنا موٹا کیوں ہوتا جا رہا ہوں اور ارے یہ میرا اتنا پیٹ کیوں نکل رہا ہے ارے لگ رہا ہے میرا وزن بڑھ رہا ہے دوستو ایسے ہی کچھ سبال آج کل زیادہ تر لوگ اپنے آپ سے کر رہے ہیں اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ کا موٹا پا کیوں بڑھ رہا ہے اس کے کچھ مکھیا کارن ہے جو ہم آج آپ کو بتانی جا رہے ہیں اور ان کارنوں کو گور کیجئے اور ان کو صحیح کریے جس سے آپ فٹ رہ سکے تو دوستو ایسی کے ساتھ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایمیونٹی فوڈیز میں اور دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو آپ سے بینرم نویدن ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس مہاماری کے کارن جیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور گھر سے ہی جروری کام کر رہے ہیں لیکن لمبے سمیں تک گھر میں رہنے کے کارن کئی لوگوں میں موٹاپے کی شکایت بڑھ گئی ہے صبح میں جانے انجانے میں ہم ایسی کئی گلتی کرتے رہتے ہیں جو وزن بڑھنے کا مکھے وجہ ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے ان گلت عادتوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے وجہ سے وزن بڑھتا ہے دوستو موٹاپا بڑھنے کا پہلا کارن ہے دیر تک سونا دوستو سواستھے وشیشگیوں کے مطابق اگر آپ صبح میں جیادہ دیر تک سوتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اس عادت کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ موٹاپے سے گرسط ہو جائیں گے بہی ساتھ گھنٹے سے کم سونا بھی صحت کے لیے نقصاندائک ہے کم سونا کی وجہ سے انوانشک روگوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ساتھ ہی اگر آپ دن میں جھپکی لیتے ہیں تو اسے بھی آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے تو دوستو اس کا دھیان رکھیں اور صحت مند بنے رہے دوستو وزن بڑھنے کا اگلا کارن ہے ناشتہ نہیں کرنا دوستو کئی لوگ صبح جلدباجی میں ناشتہ کرنا اگنور کر دیتے ہیں یہ ایک بہت غلط عادت ہے جس کا میٹابولزم پر بہت برا پرحاب پڑتا ہے میٹابولزم کے پرحابت ہونے سے وزن بڑھنے لگتا ہے تو دوستو اس کا وشیش دھیان رکھیں تو اسی کے ساتھ دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو موٹاپا بڑھنے کا ایک اور کارن ہے میڈیٹیشن نہیں کرنا صبح کے سمیہ میں میڈیٹیشن کرنے سے کیلوری بن ہوتی ہے صبح میں میڈیٹیشن نہیں کرنے کے کارن شریر میں کوٹسول ہومون اتسجت نہیں ہوتا ہے جس کے کارن سے شریر میں اسنتولن بڑھ جاتا ہے اور بھوک بڑھنے لگتی ہے اس لیے دوستو آپ کے لیے بہتر ہوگا کی تھوڑا سا سمیہ نکال کر میڈیٹیشن ضرور کریں اگلی غلط عادت ہے دوستو پانی کم پینا دوستو صبح آپ کو بیٹھ چھوڑنے کے بعد پانی ضرور پیئیں پانی پینے سے شریر ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور ہانکارک ٹاکسن باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ دوستو ایک سواست انسان کو پورے دن میں کم سے کم تین لیٹر پانی جرور پینا چاہیے تو دوستو دیکھا آپ نے ہماری ان غلط عادتوں کی وجہ سے ہمارا موٹاپا ہم پر ہاوی ہونے لگتا ہے جس سے ہمیں کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے تو دوستو اگر آپ میں بھی یہ غلط عادتیں ہیں تو آج ہی ان عادتوں کو بدل ڈالیے اور ایک سواست اور صحت مند جیون جینی کی عادت بنا لیجئے تو دوستو ہماری آج کی بتائی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں سجھاو جرور دے اور دوستو ہمیں آشا ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے دھنیا باد دوستو بائے بائے